سشان سنگھ راجپوت کے کیس میں خورٹ کے اندر پی آئیل داخل کی گئی تھی اور پی آئیل کا اٹین اکٹومبر کو آ رہا تھا اعلاج جو انہوں نے ڈیت پوسپون کی تھی اب کیا ریزلٹ آیا ہے عدالت کا اور کیا ہوا ہے اس بارے میں آپ کو بتانے والا عدالت میں سشان سنگھ راجپوت کا کیس گیا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں نے مرڈررز کے نام بھی لے لیے ہے کس نے کس نے کیا یہ بھی نام لیے ہے اور یہاں تک ہی نہیں یہ لیا ہے کہ فون لوکیشنز ہمیں مل گئے اور ساری چیزیں میں بتاؤ ہوں گا اب عدالت میں کیا کیا ہے اور کن کن لوگوں کے اوپر اب انکوائری سٹارٹ ہوگی سی بی آئی کی ان کے گھر تک پہنچ گئی ہے ساری چیزیں میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں بس ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جو کہ پلیس انشاءال کو سبسکرائب کرلیجی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے پلیس کر دیجئے اور نوٹیفیقیشن پیل دباؤگے تو مہربانی ہوگی بھائی صاحب عدالت میں مہا عدالت میں گیا ہے کہ انہوں نے تو جیج نے سیدھا سیدھا نام لے لیا ہے کہ آجیتیا تھاکرے اور باس خان اور باکتی سارے لوگوں کا امتیاز خطریش اور بک چکرورتی سورج پانچولین سب کا نام جیج نے لیا میں نہیں لے رہا ہوں جیج نے لیا یہ سب نارا نارائن رانے نے بھی نام لیا تھے اس کے آویز میں آجیتیا تھاکرے نے بولا تھا کہ میں تو اس دن تھا نہیں لیکن نارائن رانے اور نٹیش رانے یہ بول رہے تھے کہ راہول کرنل کا لوکیشن چیک کرو راہول کرنل نے اس کے اوپر ریپلائی کیا کہ میں وہاں اگر نکلتا ہوں کسی بے ایجنسی سے جاج کر رہا ہوں تو کیا آپ راج نیتی چھوڑ دوگے اس کے اوپر آجیت چھاکرے نے واپس سے ایک ریپلائی کیا کہ میں ادھر تھا نہیں اس کیس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے آجیت چھاکرے بول رہے لیکن اپورٹ کی وجہ سے جو آیا ہے اس میں سی بی آئی جارج کرے گی ان سب کے اوپر ان سب کے اوپر ساتھ ہی ساتھ نتیش رانے نلیش رانے کے اوپر کہ ان کے ثبوت لے لیا ہوں گے لیکن ککتے پکتا ہے اگر وہ پکتا ثبوت ہے تو ان نتیش رانے نلیش رانے کو نہیں بلائیں گے وہ ثبوتوں کے اوپر کام کیا جائے گا لیکن اب وہ ثبوت جو ہے وہ پکتا ہوئے نہیں ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں بڑی خبر اس کے بعد لیکن سی بی آئی نے یہ اکورٹ نے یہ ضرور بولا ہے کہ آپ ایکشن چالو کر دو اور ایکشن لے لو سارے لوگوں کے اوپر سارے لوگوں کے اوپر فون لوکیشنز میچ کرو اس کے بعد بولاؤ اور اگر یہ سارے کی سارے چیزیں میچ ہوتی ہے ان کے سٹیٹمنٹ میں غلط آتا ہے تو نارکو ٹیسٹ کرو اور اس کے بعد وہ پکت میں لائف نارکو ٹیسٹ ہوگا شاید اور اس کے بعد دکھایا جائے گا وہ ویڈیو گرافی اور سشان کا کیس اتنا سٹراؤنگ ہے کہ اس کو لائف کرنا ہی پڑے گا لوگوں کو لوگوں کو سارے سچ پتہ نہیں ہی پڑیں گے اتنا آسان نہیں ہے سوچنے کی بات ہے جیا خان کا کیس جو لوگوں نے نہیں لڑا صرف اس کی ماں نے لڑائی کی تھی اس میں سوچال میڈیا بھی سٹراؤنگ نہیں تھا اور جیا خان بہت اچھی ایکٹریس تھی سب کچھ ہے لیکن اس نے سشان جیسا وہ حیب نہیں ہوا تھا اور اس کیس میں واپ ہے ہاں ملن Mobile لڑتھی رہی لیکن دس سالபட کوڑے سے سورج 5 نے اس میں کیا جانا سورج کے بعد council اندرنت کیا جاتا ہے کہぎ نے جیا خان کا مردرafeے یہاں سوسائل نہیں بولا نہ مرڈر کے بعد کچھ بول آئی انہوں نے بولا سورج 5 کو ریاہ کیا جاتا ہے وہ بھی سبوتوں کی بommes کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی نہیں بولا کوڑے سے چلاؤنگ کی بے یہ ڈیو دوڑہ ج للگاراہ کرنے disasters سبوتوں کی کمی کی وجہ سے مطلب سمجھ رہے ہو گوٹ اور یہ ساری چیزیں سرکار بھی تھوڑا سا ڈڑتی ہیں جیہاں خان کے کیس میں جو کتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا وہ بھی دس سال بعد تو سشان سنگھ راجکوٹ کا کیس ورلڈ ریکارڈ بنا چکا ہے چار مہینے ٹانٹینیو نیوز میڈیا میں تھا اتنے سارے لوگ آج بھی جڑے ہوئے ہیں یہ لوگوں کو اگر سوسائیڈ کلیئر نہیں کر سکتے آپ کتنا بھی مراد ہو کچھ بھی کر لو یہ سوسائیڈ ڈیکلیئر نہیں کر سکتے جنتہ کا پریشر بہت زیادہ ہے اور میرے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز لوگ بنے رہے سشان کے لئے آواز اٹھاتے رہیے باقی آگے کیا ہوتا ہے میں بتا دوں گا آپ کو لیکن سی بی آئی کا جو ایکشن ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں سی بی آئی ابھی جلد ہی ایکشن لے گی کورٹ میں پیش کرے گی اور آگے کی ثبوت اور اس کے اوپر کاروائے ہوگی جو میں آپ کو بتا جئے وہ نارکو ٹیسٹ تک بھی بہت سکتی ہے اور فیصلہ ہو سکتا ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن کے ٹائم پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ باکس کو کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں thank you so much watching me ڈنیواز